مہمانان ادام ہم آپ حضرات کا بہت ہی شکر مند ہے ہم تہہ دل سے آپ حضرات کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے صحیح کر کے محنت کے کوشش کے ساتھ ہمارے جلسے کو کامیاب اور کامران کرنے کے لیے یہاں تک پہنچے ہیں انشاءاللہ العزیز آپ کا آنا بیکار نہیں ہوگا بلکہ یہاں پہ جو مقررین حضرات ہیں جو شاعر اسلام ہیں ان کے کسی ایسی بات سے ہمیں راستہ مل جائے اور ہم جنت کے قریب ہوتے چلے جائیں اور ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آنے کو قبول فرمائے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان راج نگر کے نو جوان کومیٹی حضرات کے کہ انہوں نے بہت دنوں سے اس جلسے کا انعقاد کرنے کے لیے محنتیں اور کوششیں اور فکر کے ساتھ آج کا یہ پروگرام انعقاد ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے محنت کو ان کے کوشش کو دونوں جہان میں کامیابی اتا فرمائے حضراتِ گرامی بازابطہ میں اب اپنا پروگرام شروع کرنے چلتا ہوں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و تعریف حمد و سنہ الحمدللہ رب العالمین رحمتِ کاملہ الرحمن الرحیم عزتِ کبرہ مالک یوم الدین طریقہِ عبادت ایاک نعبد و ایاک نستعین سیدھ راہ پر چلنے والے کے لیے سرہ اہدن السرات والمستقیم سیدھ راستے پر چلنے والے انعامی یافتہ لوگوں کے لیے سرہ اہدن اللہ انعمت علیہم جو لوگ گمرا ہو گئے بھٹک گئے ان کے لیے غیر المغضوب علیہم اولادلین حضراتِ گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نے ڈھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں نے تلاش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کر آیا جس کی شہنشاہی ہے جس کی بادشاہت ہے جو کائنات کا مالک ہے اس اللہ کے حکم کی پابت بن کے چلو جس نے آنکھوں میں نور دیا بولنے کے لیے زبان دی اور بولنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان میں طاقت دی اور جسم میں طاقت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو سمجھنے کے لیے قرآن جیسے مقدس کتاب کو نازل فرمایا اس اللہ کے قبضے میں جس کے قبضے میں آسمان کے عرش ہے جس کے ارادے میں زمین کی فرش ہے جس کے ارادے سے جس کے منشیت سے جس کے چہنے سے یہ آسمان سے بادلوں سے پارس کا گرنا بجنیوں کا چمکنا ہواوں کا چلنا طوفانوں کا آنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے محکم میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے میں ہے اس اللہ کے ارادے میں ہے جس نے درختوں کے اندر فل فلوں کے اندر زائے کے اندر خوشبو اللہ تعالیٰ نے فلوں کے اندر مٹھاس پیدا کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری تو نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے اس اللہ نے گائی کے تھنوں میں دودھ اور شہد مکھی کے موں میں شہد صاحب کے موں میں زہر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ ایسا قدرت والا ہے جس کے قبضے میں تمام کائنات ہے اللہ تعالیٰ تمام کائنات کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں اس اللہ کے حکم کے پابند بند کے چلو اس اللہ کے حمد و تعریف کرو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف جتنی بیان کی جائے بیان نہیں کر کرتے زبان کاثیر ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ہم حمد و تعریف کرتے رہیں گے جب تک ہماری زبان چلتی رہے گی بزرگان محترم وقت کافی ہو چکا ہے آپ حضرات بہت دور دراز سے آئے ہوئے ہیں باقاعدہ بازابطہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے اس لیے بلا کسی تاخیر کے اب میں اس پروگرام کو آغاز کرنے کے لیے ہمارا یہ روایتی اور مذہبی ہمارا مذہبی اور روایتی یہ رہا ہے کہ جب ہم اپنا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جب ہم کسی جلسے کا آغاز کرتے ہیں تو قرآن کریم کی مقدس اور نورانی آیات سے تلاوت کرتے ہیں اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہم ابتتاب الخیر کے ساتھ ساتھ ابتتاب الخیر کے سعادت بھی حاصل کر سکے اس لیے کیوں کرنا ہو اس لیے کہ قرآن کریم ایسی مقدس کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہو سکتی ہے یہ مقدس قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے ساتھ تعلق کر سکتے ہیں ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے ہدایت کے لئے بھیجا ہدل لناس یہ ایسی کتاب ہے جو دوشت اور دسمن تمام کے دلوں میں گھر کر جاتی ہے ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو آباد کرنے سے پہلے اس دنیا کو آباد کرنے سے پہلے ایک ہزار سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توہہ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی یہ کیسی مقدس کتاب ہے کہ اس دنیا کو بنانے سے پہلے اس مقلقات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہزار سال پہلے اس قرآن کریم کے سورہ یاسین اور سورہ توہہ کی تلاوت فرمائی تو پھرشتوں نے سنا تو کہا کہ مبارک ہو امت جس کی لئے یہ تحبہ ہے جس کو یہ کلام نازل کی جائے گی اور خوش خبری ہے ان دنوں کے لئے ان دلوں کے لئے جو اس کے حامل ہوں گے اور مبارک بات پیش کرتا ہوں اس زبان کے جو زبان اس کی تلاوت کرے گی بزرگان مہترم یہ ایک ایسی کلام ہے کہ اس کو جتنا پڑھتا جائے انسان کا شوق اور بھی جادہ پڑھتا جائے گا یہ قرآن کریم ایک ایسا کلام ہے کہ انسان جب پڑھتا ہے تو پڑھتے پڑھتے اکتاتا نہیں ہے دنیا کا فلسفہ دنیا کا کسی بھی کتاب انسان پڑھتا رہے پڑھتا رہے ایک گھنٹہ نہیں دو گھنٹہ نہیں اس کے بعد انسان اکتا جاتا ہے اس سے دلچسپی پیدا نہیں ہوتی ہے لیکن قرآن کریم ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس کو جتنا انسان پڑھتا ہے جتنا انسان پڑھتا ہے انسان کے دلوں کے اندر گھر کر جاتی ہے اور اس کو پڑھنے میں اور بھی شوق زیادہ پڑھ جاتا ہے وہ پڑھتا رہتا ہے یہ محبوب کا یہ رحمان کا کلام ہے جس کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالی نے لی ہے بزرگان محترم اس قرآن کریم کے حافظ قرآن اس کے والدین کو ایسا قیامت کے دین ایسا تاج پہنایا جائے گا ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ چمکتے ہوئے یہ جو ہمارے سامنے سورج ہے یہ بھی پھکا پڑ جائے گا ماند پڑ جائے گا قرآن کریم کے فضائل اور منعقی بہت ہے ہماری زبان اس قرآن کریم کے فضائل اور منعقی بہت کرنے سے قاسر ہے بزرگان محترم بہت لنبی وقت ہو چکی ہے اس لئے بلا کسی اب تاخیر کے میں اب اپنے پروگرام اپنے جلسہ کا آغاز کرنے چاہتا ہوں اب میں اس جلسے کا آغاز کرنے کے لئے اس مدرسہ کے شعبہ اکرات کے استاز جناب حضرت مولانا ایاز صاحب کو دعوت سٹیز دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس جلسے کا قرآن کریم کی تلاوہ سے باقاعدہ آغاز برمائیں ان شعروں کے ساتھ تیرا کلام ہے تیرا کلام ملوک کلام ہے ربی تیرا کلام ملوک کلام ہے ربی تیرے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں آغاز ہو جلسے کا آغاز ہو جلسے کا قرآن کی تلاوہ سے آغاز ہو جلسے کا قرآن کی تلاوہ سے مسرور دل مومین ہو فرح کی حلاوہ سے جناب قاری آیاز صاحب تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ شریف سے جلسے کا آغاز برمائیں یہ معجزہ رسول خدا نے دکھا دیا مٹھی میں کنکروں سے بھی کلمہ پڑھا دیا مٹھی سے مٹھی میں کنکروں سے بھی کلمہ پڑھا دیا اپنے گلے لگا کے نبی نے بلا لکو اپنے گلے لگا کے نبی نے بلا لکو دنیا سے گورے کالے کا جھگڑا مٹا دیا حضرات اگرامی میں بہتی عدب و حضران کے ساتھ آنے والے تمام سامین کرام سے جو دور دراز سے اور آس پاس علاقے سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور ابھی تک ہمارے پنڈال کے نیچے نہیں آئے ہیں چائے کھانے میں اور سڑکوں پر اور دکانوں پر اور دوسری زمانہ اور آگے بڑھتا ہے زمانہ اور آگے بڑھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہنے والے پیدا ہوتے ہیں سیخ صادی رحمت اللہ علیہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں لا یمکن السناؤکا ما کان حق ہو باد از خوزہ بزروق تو ہی قصہ مختصر قصہ مختصر زمانہ اور آگے بڑھتا ہے رسول کے چہنے والے رسول کے آشق پیدا ہوتے ہیں سائر اسلام ڈکٹر علامہ اقبال جیسا شخصیت پیدا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہوا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے کی محمد سے وفاتون ہیں تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفاتون ہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوہ و کلم تیرے ہیں اب میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے اس مدرسہ کے ایک طالب علیم محمد رفیض الاسلام کو دعویٰ دیتا ہوں اس شیر کے ساتھ کہ وہ تشریف لائیں اور ناتیہ کلام سے ہم سامین حضرات کو مستفیض فرمائیں مدینہ خلد کا نقشہ بہت ہی خوبصورت ہے مدینہ خلد کا نقشہ بہت ہی خوبصورت ہے میرے سرکار کا روزہ بہت ہی خوبصورت ہے میرے سرکار کا روزہ بہت ہی خوبصورت ہے ارے مدینہ دیکھنے والے یہی کہتے ہیں رو رو کر قسم سے گمبد خضرہ بہت ہی خوبصورت ہے محمد رفیض الاسلام موسیقی